آگے انہوں نے کہا قرآن شریف میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے کھانا کھلانے کے بارے ہم بتائیے تو دیکھیں قرآن میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے اور بہت زیادہ ذکر ہے لیکن یہ کھانا ویسے لوگوں کو کھلانا ہے جو اس کے مستحق ہو غریب، مسافر، مسکین اور جو کھانے ہی سکتے ہیں ان کو کھلانا ہے وہ بہت افضل عمل ہے آدھا بہت افضل عمل ہے کھانے کا سسٹم اس لئے کہ اسلام نے آپ دیکھئے بار بار قرآن میں بھوکی ہو کھانا کھلانا اور یتیم کی کفالت کا تذکرہ بار بار کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یتیمی سماج کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے اس لئے اسلام اس کی سپورٹ کرتا ہے سب سے کمزور ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے وہ بھی سوسائٹی کا سب سے کمزور انسان ہوتی ہے بھوک کے بعد کیا ہے نہیں مر جائیں گا گا بھوکر ہے لہٰذا ان دونوں کو اسلام نے سپورٹ کیا اور کہا یتیم کا حق دو بہت اہم ہے یتیم مالدار اور غریب دونوں ہو سکتا لیکن اس کا حق دو مالدار بھی تو حق دو اس کا پیسے کسا استعمال کا غریب بھی تو حق دو اس پر خرچ کرو اور بھوکی ہو کھانا کھلا ہو چونکہ بھوک کے بعد موت ہے لہٰذا وہ مسکین مسافر بھوکوں کے لئے زیادہ ہے لیکن ہم حدیث میں ہیں خوران میں ہیں کھانا کھلاو بول کر وہ جو دعوتی ہمارے عادت ہے میں کتنے بھوکے میں نہیں سمجھتا دو تی نہیں بھوکے رہتے اور جو بھوکے رہتے ہیں باہر ہی کھڑ رہتے ہیں بعد میں آنا رات میں جو بچیں گا دیں گے بھوکا تو بھوکا ہی رہا جس کو بھوک نہیں اس کو کھلایا آپ نے کھلانا ہے لیکن یہ نہیں ہو ہاں اپنے رشداروں کا اکرام کرنا ان کو کھلانا یہ انبیاؤں کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو مہمانہ ہیں آپ کو نہیں پتاتا ہے فرشتے آپ نے کیا کیا ایک موٹا تازہ بچھا زباہ کر کے لائے دیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے ابراہیم علیہ السلام دھر گئے تو اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس نہیں کھاتا ہے مطلب اسے دشمنی رکھتا ہے یا اس کے خلاف وہ دھر گئے تو کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہم فرشتے اس لیے نہیں کھاتے لیکن ہمیں خوم کی طرف جا رہے ہیں جن کو ہمیں سزا دینے کا حکم ہے خوم اللوت کے پاس تو بہرحال پورا واقعہ اور تمہیں بشارت دینے آئے تھے ایک لڑکے کی عساق علیہ السلام کی تو بہرحال تو مہمان نوازی تو سنت ہے بٹ وہ جو کھانا خوران میں تذکرہ ہے وہ یہ والا نہیں مہمان نوازی والا وہ وہ کھانا ہے جو غریب بھوکوں کو کھلانا ہے اور اس کی ترغیب ہے بلکل کھلائے کہ یہ بہت عبزل عمل ہے جی مہمان نوازی تو سنت ہے